جنجنوں سے بڑی خبر حادثہ بنا ہتیا کی ساجش کا سوتردھار ساجش کا راج کھل گیا ہے پلریا انڈر پاس میں کار میں آگزری کے پرکرن کا خلاصہ ہوا جلنے والی کار میں پوجی وکاس باسکر نہیں تھا یہ بڑی خبر مہیش مگوال نامہ کیو بعد مرتک بتایا جا رہا ہے پولس کی تیرہ سدسیوں کی ٹیم نے معاملے کی گہنتہ سے جانچ کی آروپی وکاس باسکر بدحواس اس تھیتی میں گھر پہنچا جہاں سے پولس نے آروپی کو حراست میں لے لیا ہے باردات کا پششتہ پکڑے جانے کی ڈر سے وکاس بوجی کی حالت بگڑ گئی گمبھیر ستی میں بوجی وکاس کو بیڑی کی اسپتال میں بھرتی کرائے گیا وہی گمبھیر ستی میں آئی سیو میں فلحال وکاس بھاسکر کا علاج چل رہا ہے مکندگر تھانہ شیطر میں ہولی کی رات کار میں آگزری کی گھٹنا ہوئی تھی لیکن اب اس پورے معاملے کا خلاصہ ہو رہا ہے جو ساجش رچی گئی تھی اس کا خلاصہ ہو گیا ہے بیت گمبھیر مسئلہ سامنے آیا ہے لیکن جو آروپی ہے اس کی خود کی حالت بگڑی ہوئی ہے جو گھٹنا کرم ہوا اس کو اسے پششتہ داپ ہے اور اس وجہ سے اس کی حالت بگڑ گئی فلحال گمبھیر ستی میں آئی سیو میں اس کا علاج جاری ہے بلری انڈر پاس میں کار میں آگزری کی گھٹنا ہوئی تھی لیکن پوجی وکاس بھاسکر کی موت کا معاملہ سامنے آیا تھا لیکن وہ بھاسکر نہیں تیرہ سدسیو کی ٹیم نے بہت گمبھیرتا سے گہنتا سے جانچ کی آروپی وکاس بھاسکر بدوہواز ستی میں خود اپنے گھر پہنچا آروپی کو فلان ہراست میں لے لیا گیا لیکن ستی اس کی صحیح نہیں تھی گمبھیرالت میں اسے آئی سیو میں بھرتی کیا گیا ہے جنجنوں سے سیوگی پردیپ ہمارے سا جڑ چکے ہیں زیادہ جانکاری ان سے لیں گے پردیپ واقعے میں بہت گمبھیر مسئلہ ہے لیکن گہنتا سے جانچ کی ہے پولیس پرشاستن دوارہ تبھی اس معاملے کا کھلاسہ ہوا اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن جو ابھی آروپی ہیں آئی سیو میں ہیں ایسے میں آگے کا پروسس کیسے رہے گا اور کیوں اس گھٹنا کرم کا انجام دیا گیا دیکھے پونم جی میں آپ کو بتا دوں کیونکہ ہولی کی رات قریب شاڑ دس بجے یہ گھٹنا کرم ہوا تھا ایک گاڑی میں آگ لگنے سے ایک یوک کی موت ہو گئی تھی دوسرے دن یوک کی پیتان وکاس باسکر فوجی کے روپ میں ہوئی اس کے پریزنوں نے ان کا داد سرسکار کر دیا لیکن دو دن بعد میں اس گاڑی میں ایک موبائل ملا جو ایک میگوال پریوار کے لڑکے کا تھا جو ان کے یہاں مجدوری کرتا تھا ان کے پریزنوں نے ہنگامہ کیا تو پولیس کو الگ دسام جانت سے بیٹھانے پڑی اور تیرہ سدشیوں کے ٹیم نے یہاں جی توڑ محنت کر کے آخر کار اس معاملے کو اخلاصہ کر دیا کیونکہ اس میں جو دننے والا فوجی وکاس باسکر تھا وہ رات کو یہاں پر گھر پہنچا اور گھر پہنچتا یہ ٹیم نے ان کو دبوت لیا اور یہاں پر اس کا میڈکل کرانے کے لیے کے آئی تو یہ بھاگ دوڑ اور پستہ چاہب کی وجہ سے یہ گمبیر حالت میں بیڈی کے سوال میں اس کا علاق سن رہا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے جس یوک کا داسنسکار وکاس حوجی کے پریجنوں نے کر دیا وہ یہاں گلفت بن گئی لیکن ابھی پھلال پورے معاملے کا پولیس صدیق سرک راشی راج ورما پورے معاملے کا خلاصہ کریں گے بلکل آپ بنے رہے گا فردیب کیونکہ آگے